موسیقی ناظرین السلام علیکم آج کے ہمارے بیمان میجر ریٹائیڈ محمد زمان محسود صاحب ہیں جو کہ ذلفقار علی بھٹو کے نظریاتی کارکن بھی تھے اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے آج ہم ان سے فاٹا ریفارمز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ وہ فاٹا ریفارمز کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی وزیرستان سے ہے جو کہ فاٹا کا حصہ ہے مجر صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کے لیے کونسی چیز بہتر رہے گی آیا انہیں صوبے کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے یا انہیں فاٹا کو صوبے میں زم کر دینا چاہیے میں چونکہ جیسے آپ نے فرمایا میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں نے شروع دن سے شروع وقت سے جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو ان چیزوں میں عموماً اسحلیہ کرتا تھا اور میرا ایک ہی مقصد تھا کہ قبائلی علاقے کے لوگ کیسے اپنے حقوق حاصل کریں اور کیسے ایک باعزت پاکستانی بن کر ابریں اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کہ یہ قبائلی علاقے جب شروعات میں اگر اس کو تفصیل سے آپ جانچئے تو اماری بیزتی کا ایک پہلو نظر آتا ہے کمال کی بات ہے کمال کی قوانین انگریزوں نے بنایا تھے لیکن انگریز چونکہ قابض تھے اس علاقے کو فتح کیا ہوا تھا اور وہ وہی کچھ کرتے تھے جو ان کی حکومت اور ان کی مفادات کے موافق ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ میں غلطی کروں اور غلطی وہ جو کلیکٹی اور رسپانسیبیلیٹی والی بات ہے اور میری غلطی کا اگر میں بھاگ جاؤں میں ادھر ادھر چپ جاؤں میں کچھ کروں تو میرے فادر کو چلے میرے بیٹوں کو پکڑے میرے عزیزہ و قارب کو پکڑے کیوں کہ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ایک آسان طریقہ بنایا اور ان کو اسی میں اگر آپ تفصیل سے جائیں گے تو بہت بلی لمبی بحث بن جائے گی یہ قبائلی علاقہ جو ہے نا یہ پختنخواہ کا ایسا تا ایسا انشاءاللہ ہوگا لیکن انگریزوں نے اپنے مفادات کی خاطر روس اور کسی زمانے میں ایون فرانس بھی اس طرف وہ تاکہ انگریزوں کو یہاں سے ہندوستان سے پارغ کرے لیکن وہ نہیں کر سکے تو اس لئے انگریزوں نے ایک لکر چھوڑی ایسے لوگوں کی جو ان کی مفادات وقت آنے پر وہ پورا کر سکے ورنہ اس کو شروع دن سے جب سے انگریزوں نے یہ ایڈمنسٹریٹو اسے بنایا زلے بنایا اور یہ صبح تو ابھی بنا ہے کے پی کے بی اس سے پہلے یہ انگریزوں نے اپنے مفادات کی خاطر پنجاب کے ساتھ رکھا ہوا تھا لیکن یہاں پہ زلے تھے کمیشنر تھے یہ تھے وہ تھے تو انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر یہ بنایا تاکہ ایک لکیر رہے تاکہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے میں آسانی ہو اور اپنے مفادات کی بریٹک مفادات کو سیوگار کرنے کیلئے یہ ایک لکیر بنائی گئی تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی ترقی کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں لوگوں کے ساتھ ہی اس بات پہ بہت سے بحث میں مبایثہ کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت مہنتی ہیں اور اگر ان کو موقع ملا کے پی کے میں زم ہونے کا تو آپ دیکھیں گے کہ دس سالوں کی اندر اندر آپ وزیراعلا قبائلی ایجنسی سے ایک بندے کو آپ دیکھیں گے اس لیے کہ یہ بہت مہنتی لوگ ہیں یہ بہت جفاکش لوگ ہیں مہنت کرتے ہیں آپ ابھی دیکھیں کراچی میں بہت سے لوگ آئے ہیں کسی کی پوزیشن ایسی مضبوط نہیں بنی فائننشلی جیسے ہمارے وزیرستان والوں کی بنی ہے قبائل ہو کی اس کے بعد باجور کے ہیں اس کے بعد اور لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک ایسی ہمیں بھی موقع ملے یہ ستر سال سے تو پاکستان نے بھی ہمیں اسی رواج پر چلایا جو کہ اللہ تعالی ڈیولیپمنٹ نہیں ہو سکی ترقی نہیں ہو سکی اس لیے کہ پی اے کو انہوں نے ایک نوزباللہ آسمان سے اترا ہوا ایک فرشتہ سمجھ کے وہاں پہ پاور دیئے ہوئے ہیں اور علاقے کے اس کیلئے نہیں کرتے جو فنڈز آتے ہیں وہ خرد برد ہو جاتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آنے والے وقت میں روزگار پیدا کر سکے روزگار کی ضرورت ہے ہمارے اس میں کہے روزگار میں ایک کارخانہ بنایا اس کو بھی تیس نیس کر جاتا حالانکہ اس کو اور ڈیولپ ہونا چاہیے دس کارخانے اور بننے چاہیے تھے جب تک کاروبار نہیں ہوگا جب تک وہاں پہ روزگار کے طریقے نہیں ہوں گے تو لوگ سردیوں گھرمیوں میں تو جائیں گے لیکن سردیوں میں وہاں پہ لوگ نہیں ہوں گے اور گھرمیوں میں بھی خوراک لے کے جائیں گے وہ کھا کے واپس آئیں گے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو ضم ہونا چاہیے اور ضم ہونے میں ہمارا پیدا ہے ابھی بھی جو میں دیکھ رہا ہوں فوج میں باقی میں سب سیولوسی میں آپ سے کریٹ میں جائے پشور میں تو آپ کو بہت سے قبائل لیں لوگ اپنے سٹرنجھ سے بڑھ کر آپ کو نظر آئیں گے اگر یہ ضم ہو جائیں ابھی تو ہماری پراونس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہماری محنت اور مشرقت ہے اور کام کے ساتھ موٹیویشن ہے کہ اسی لیول پہ ابھی بھی ہم کرتے ہیں ابھی موجودہ آپ کا آئی جی جو ہے نا یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسعود ازمی آئی جی پختون خوابہ بنے گا لیکن آئی جی اللہ کا فضل ہے شکر ہے اللہ کا کہ وہ بنا اور یہ اور بنیں گے یعنی ایک جو مخالف جو گروپ ہے جو کہ صوبے بنانے کے حق میں ان لوگوں کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے جنوبی ازلا کو محروم رکھا گیا ہے ان ترکیاتی کاموں سے جو کہ پشاور چرصدہ مردان میں نظر آتے ہیں وہ ان میں نئی نظر آتے ہیں آپ اس کا کس کو جو ہے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اگر فاتہ میں بھی دیکھا جائے ہی نہیں بنا سکے یہ لوگ ستر سال میں اس کا آپ کس کو جو ہے مجرم قرار دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی اسی جو میں نے پہلے جواب دیا اسی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے یہی جواب میں یہاں پہ بھی دوں گا میں کہتا ہوں کہ ترکیاتی اسی میں جنوبی ازلا ہے اس کی اپنی کمزوری ہوگی یہ کچھ ہوتا ہے مطلب آپ کس کی کمزوری ہوگی ہمارے لیڈرز کی کمزوری ہے ہمارے لیڈرز کی کمزوری ہے ہمارے معاشرے کے جو جو سیاسی منتخب نمائندے جو ہیں نمائندے ہیں وہ اتنے ٹرین نہیں ہے وہ اتنے ماسٹر نہیں ہے اب بھی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایجنسی کی ہر سال خصوصاً یہ گزشتہ دس سال ان سے بہت زیادہ پانڈ آتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں اپنے جیپوں میں آدھے پیسے پیئے اور اس کی امنے کی جیپ میں چلی جاتی ہے اور آدھے پیسے جو ہے نا وہ جو چند لوگ ہیں جو ادھر ادھر گمتے ہیں دن رات پولیٹیکل ایجنٹ کے پیچھے گمتے ہیں اس کے دفتر میں ہوتے ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں ڈیولیپنٹ کہاں ہوئی ہے ایک ایک لوگ ایک اقدمی کی میں آپ کو بتاؤں آپ تفصیل سے جائے میں نہیں بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ آٹھ آٹھ لاک دس دس لاک روپے معوار تنخائیں لیتی ہیں اس کی ٹیچر ہوتی ہے اس کی دھائی ہوتی ہے اس کی یہ ہوتا ہے چوکدار ہوتا ہے اور تمام سکول جو ہیں کیا کسی نے اگر یہ پخت انخواہ کے ساتھ مل جائے تو کم از کم چیخنے کا تو موقع ہمیں ملے گا نا ہم تو یہ چیخیں گے کہ اسکول کو اجرا کیوں بنایا ہے کیوں بنایا ہے یہ ڈسپینسری کو اجرا کیوں بنایا ہے یہ تنخواہیں ملتی ہیں دوائیاں آتی ہیں یہ دوائیاں کہاں چلی گئی یہ ڈاکٹر ہے ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ اس میں مرج ہو جائیں تو یہ لوگ اٹھ کریں گے اور اس کو ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارا سکول جو ہے نا وہ سکول رہنا چاہیے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چار پانچ مینو کی بات ہے سرطاج عزیز نے اسی موضوع پر کہ یہ کے پی کے میں مرج ہو جائیں یا اس کا کیا کریں اس پہ سرینہ ہوتل میں بلایا تھا تو وہاں پہ ایک بینر میں نے لے گا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دس سال تک ہم جو بجٹ میں اس کا عیسیٰ ہے ان علاقوں کا اس سے اس کے علاوہ اتنی بڑی امونٹ لکھی تھی کہ یہ دس سال تک متواتر ہم اس علاقوں کو دیں گے نوے بلین جو کہہ رہا ہے نوے بلین بہت بڑی خطیرہ کم ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر سرزا عزیز کو بھی میں یہ کہتا ہوں اور جو کوئی اس میں کام کرتا ہے یہ سب کو میں یہ کرتا ہوں کہتا ہوں کہ بلین تو مل جائیں گے لیکن بلین کو صحیح طریقے سے لگانی کی ضرورت ہے بلکل اگر صحیح طریقے سے نہیں لگیں گے تب ان چند لوگوں کی جیبوں میں چلے جائیں گے اور علاقے کو تو لوگ کہیں گے دنیا دیکھیں گی کہ ان کو تو اتنا پیسہ ملا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہماری لوگوں سے چیدہ پڑھے لکے پانچے دس اجمیوں کو اور اگر ایکسپرٹ پیسوں سے آئر کرنا بھی ہوا یورپ سے کرے برطانیہ سے کرے امریکہ سے کرے چین سے کرے اور اس کو ایک سسٹم یہاں پہ بنایا کہ یہ پیسہ آیا یہ پیسہ کن چیزوں پہ خرچ کرنا چاہیے اور کیسے خرچ کرنا چاہیے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ دینا اس مسئلے کا حل نہیں بلکہ ایک شفاف نظام جو ہے نظام جب تک وہ نہیں ہوگا جب تک وہاں پہ آپ اسی نہ صوبہ فائدہ دے گا نہ علیدہ اور علیدہ صوبہ کا تو یہ ہے کہ وہ تو کنسٹیشنلی پنجاب کے جنوبی ازلا کب کے صوبہ بن جاتے صوبہ بن جاتا لیکن نہیں بن سکتے کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اس طریقے سے بن جائے گا نہیں بنے گا اس میں لوگوں کی انٹرسٹ ہے اور ابھی بھی جہاں تک مجی علم تھا جہاں تک میں لوگوں سے سنتا رہا یہ صوبہ تو بن رہا تھا یہ مر جو ہو رہا تھے وہ رہتے جلدی اس الیکشن سے پہلے لیکن معلوم نہیں ہے کہ کونسی سپر طاقت نے کونسی بڑی قوت نے اچانک پلٹا کر دیا اچانک ابھی چار پانچ سال کا گیپ اور دیا تاکہ یہ لوگ جتنی اس کی یونیٹی ہے پردر سپلٹ ہپ ہو جائے پردر نائتفاقی اور اسی چکر میں آ جائے آپس پہ لڑائی ہے اسی مسئلے کے سو مسئلے اور بنائے اور کوئی اس پہ پیسلہ نہیں ہوگا مرجر میں بہت سے پیدے اور ان لوگوں کو میں بتاتا ہوں دیکھو میں لوگوں بتاتا ہوں کہ ٹانگ کا میں جنوبی وزیرستان کی بات کر رہا ہوں اور اس طریقے سے سب کے ساتھ ایڈیسن ایریاز تو ہیں ہاں سیٹلی ایریاز تو ہیں میں کہتا ہوں کہ میری لیے اور ہر وزیرستانی کیلئے ہم ٹانگ کے رہنے والوں کو چکوچر کہتے ہیں چکوچر کہیں بہتر ہے اس دیر والے سے جو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں سینکو کلومیٹر دور ہیں اور اس باجوری سے مجھے بہت ہوا ہے اس کے ساتھ میرا رواج میرا اٹنا اس کا دپن کرنا اس کا رہنا یہ سب ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ہیں گھنٹپور ہم ہمیں بہت زیادہ نزدیک ہے ہمارے کام کے لوگ ہیں اس کمپیئر دیر اور باجور کے اور پھر ایک لمبی ہی لکیر بنے گی ہم میں کمیونکیشن ٹائم لگائیں گے ورنہ کمیونکیشن نہیں ہے سعود وزیلی ساتھ سے جب ہم جائیں گے تو کی پی کے میں جائیں گے ورنہ اس میں نہیں جا سکتے خیبر میں پالا چنار میں نہیں جا سکتے اگر ہم اسی تک کوئی علیدہ ایکی پی کے رولی سبان نہ کرے اس طریقے سے دیر اور چترہ اس والے باجور والے لوگ ہیں تو یہ ایک مزاک ہوگا یہ فردر مزاک ہوگا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی سسٹم رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مزاک ہے ہماری بیچ نہیں کر رہے ہیں اتنے سال تک ہم اس ملک کے لیے اور سب سے بہتر بریٹیش نے یہ علیدہ ایک بیلٹ کیوں ہو کر آیا یہ لراکو لوگ تھے اس سے ان کو خطرہ تھا میں کافی محفلوں میں بات کرتا ہوں کہ تمام کی پی کے لیکن خصوصا قبائلی لوگوں نے جو اس ملک کے لیے اپنے جہانے دی ہیں یہ تو سرسید تو یہاں پہ نہیں تھے یہاں پہ تو باقی ایسے پڑھلی کے لوگ نہیں تھے لیکن لڑتے ہم مرتے ہم ہم ہمارے ہرے قدمی سے آپ پوچھو کہ آپ کا آپ کا باپ کہتا وہ بھی اس طریقے سے ہوا اگر چالیس سال پچاس سال پہلے جو پاکستان سے پہلی کی بات آپ کریں تو اس طریقے سے ہمارے سب لوگ تقریبا تقریبا لوگ شہید ہوتے تھے انگریسوں کے ساتھ لڑتے تھے ازادی کی خاطر ازادی تو ہماری سب سے یہ یہاں پہ تو بات بھی منظم ہوئی جب گاندی نیرو اور ادھر ادھر تو پھر مسلمانوں کی ایک ضرورت تھی مسلمان بھی اوپر آگے نکل کے لیکن ہم نے تو پریکٹیکل قربانیاں دی ہے پاکستان بنانے کے لئے اور اسی پاکستان نے ہم کو ستر سال میں یہاں تک نہیں یہ دیا کہ غلامی سے کر رہے یہ کیا ہوتی ہے یہ تو ظلم ہے یہ بربریت ہے اور یہ بربریت کون ہمارے اصلاف کرتے ہیں اپنا ملک کر رہے میں تمام اس سے اپیل کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے اور پاکستانی سیاسی پاٹیوں سے کہ خدا کے لئے ابھی تو ہمارے اوپر رہم کرو اس کو مرش کرو یہ کہانی کو جلدی ختم کرو اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ کا مسعود وزیر آلہ ہوگا آپ کا وزیر وزیر آلہ ہوگا آپ کا باجاوری وزیر آلہ ہوگا انشاءاللہ ہم مبرتی ویقوم ہیں ہم مہنتی لوگ ہیں ہم مہنے کریں